اسلام علیکم ڈالا فیو ویلکم ٹو مچور مائٹس مچور مائٹس میں آج ہم بات کرنے والے ہیں ریسلٹی جو ہمارا بائیس مئی کو نا سینسز ختم ہو گا ہے سیونت سینسز تھا یہ مردم شماری جس کو ہم مردوں میں کہتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اٹواز سیونت فن پہلے چھے میں پاکستان کیا سٹیٹس تھا تب سے کیا ڈیفرنسز آئے ہیں پاکستان کی پاپولیشن میں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے تو آئے شروع کرتے ہیں ہم پروینسز آئی بات کریں گے تو کہنے کی ضرورت میرا خلاب ہونی نہیں چاہیے سبسکرپشن آ جانے چاہیے پاکستان ہز افیشلی بکیم فیفت لارجسٹ کنٹری بائی پاپولیشن پہلے نمبر پہ ابھی انڈیا ہے ویسے یہاں پہ یہ میرا خلاب تھوڑا سا پرانا ڈیٹا ہے ریسنٹلی پچھلے منت میں انڈیا ہو گیا تو پہلے نمبر پہ انڈیا ہے 1.39 بلین کے ساتھ چائنا دوسرے نمبر پہ 1.36 بلین کے ساتھ لیکن اگر افیشلی بات آئے گی تو پھر آپ یہی سٹیٹسٹک کوٹ کریں گی کیونکہ یہ یونیٹر نیشنز کی طرف سے ہیں تو پھر یہی کوٹ کریں تیسرے نمبر پہ یو ایسے ہے تقریبا 33 کروڑ آبادی ہے پھر انڈونیشیا ہے ستائیس کروڑ کے ساتھ پاکستان ہز بکم فیفت موسٹ پاپولیش کنٹری ویدھو فورٹی نائن ملین پیپل یعنی تقریبا 25 کروڑ 24 کروڑ 50 لاکھ کے قریب لوگ ہیں چھٹی جو ہے پاکستان نے بیٹ کس کو کی ہے برازیل کو کی ہے اب پاکستان آئے پانچوے پہ برازیل کی جو آبادی وہ دو سو چودہ ملین کے قریب ہے اور اس کے بعد نائجیریا پھر بنگلہ دیش تو بنگلہ دیش کے حوالے سے ہم بات کریں گے کیونکہ پاکستان اور بنگلہ دیش یہ کٹھے ازاد ہوئے تھے ایس پاکستان اور ویس پاکستان کے نام سے تو 1971 تک تو بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا نا تو اس کی عبادی پہلے پاکستان کے ساتھ ہی گینی جاتی تھی تو اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے کہ بنگلہ دیش آکر کس طرف چلا گیا ہے اور پاکستان کس طرف چلا گیا ہے تو پہلے ہم تھوڑی سی بات کر رہتے ہیں سینسز کے ریزلٹس کے حوالے سے تو ریزلٹس بھی اوفیشل ہی آئیں گے تیس مئی کو لیکن جو انافیشل ریزلٹس ہیں اس میں یہ نکل کے آیا جی کہ پاکستان کی جو عبادی ہے نا وہ 249.566 ملین یعنی تقریباً 24 گروڈ 95 لاکھ کے قریب عبادی ہے پاکستان کی اور میں آپ کو یہ بتا دوں اور یہ فرسٹ آور تھا جو دیجیٹل تھا ٹھیک ہے یہ یعنی کہ آپ کو موبائل کے ذریعے ہوئی ہے آپ سب کو ہی پتا ہے کہ آپ جب آتے ہیں جب وہ مردم شماری کرنے والے آتے ہیں آپ کے گھر میں تو آپ سے وہ ایک ٹیب پہ اپنا فارم فیل کرتے ہیں تو کمپیوٹرائزڈ یہ فرسٹ آور دیجیٹل سینسس تھا اس سے پہلے دو ہزار سترہ میں ہوا تھا اس سے پہلے نائٹی نائٹی ایٹ میں ہوا تھا تو وہ سارے کے سارے کلاسیکل میتھرز کے ذریعے ہوئے تھے اچھا پنجاب جو ہے اس کی پاپلیشن سب سے زیادہ نکل کیا یہ 127 ملین کے ساتھ یعنی کہ 12 کروڑ کے ساتھ 12 کروڑ جو 70 لاکھ کے ساتھ اس کے بعد سندھ ہے جس کی عبادی 5 کروڑ اور 69 لاکھ کھائی ہے تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس کے پی کا صوبہ ہے جس کی عبادی تقریباً 4 کروڑ کے قریب ہے اور لاسٹ پہ بلوچستان ہے جس کی عبادی 2 کروڑ سوا دو کروڑ آپ کھائے سکتے ہیں اسلام آباد کی عبادی نکل کیا ہے جی 2 کروڑ سوری 20 لاکھ اور 35 ہزار تو اس میں آپ تو خود حساب لگا سکتے ہیں باقی اس میں کشمیر شامل نہیں ہے جی جی بی بھی شامل نہیں ہے تو ابھی جو ریزلٹس ابھی تک آیاں وہ تیس میئے کو جو آئیں گے نا اس میں وہ شامل ہوگا اچھا پہلی جو ہماری مردم شماری ہوئی تھی وہ 1951 میں ہوئی تھی اور دوسری دا سیکنڈ ون ون واز 1961 جس میں پریزیڈنٹ ایوب صاحب تھے 51 میں ہمارے لیاقتالکان صاحب تھے ثرڈ سینسس سیونٹی ٹو میں ہوا تھا بھٹو صاحب تھے جب ہمارے اوپر ایٹی ون میں جاولاک صاحب تھے اور یہاں پہ فور سینسس پاکستان کا ہوا تھا فیفت سینسس تھا وہ ہوا تھا نائٹی نائٹی ایٹ میں نواز شریف صاحب کے دور کے اندر اور دوہزار سترہ میں دوبارہ نواز شریف صاحب تھے دوہزار سترہ نواز شریف تو نہیں پی ایم ایل این تھے آئی گیس شاہد کھخان عباسی صاحب تھے اور دوہزار سترہ میں یہ سینسس ہوا تھا یہ کافی کانٹریورشل سینسس تھا یہ پاکستان کا سب سے کانٹریورشل سینسس دوہزار سترہ کا سینسس رہا ہے اور اب سیون سینسس ہے تو دوبارہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آر یہ دوہزار تئیس میں ہوا ہے یہ جو ابھی سینسسس ہوا ہے اس افیشال اناؤنس ہوں گے نا وہ تیس میں ایک اناؤنس ہوں گے تو بات کرتے ہیں ہم انڈویجلی ہر سینسس کی کہ پہلا سینسس جو ہمارے پاس نائنٹین فیفٹی ون میں ہوا تھا تو تب آپ کو پتہ ہے پاکستان دو حصوں میں تھا ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان ویسٹ ایڈ ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان جو ابھی کرنٹلی پاکستان اور ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش کا پاکستان تب جو نکل کے عبادی کمبائنلی آئی تھی نا وہ آئی تھی تقریباً پچھتر لاکھ کے قریب سوری سات کروڑ کے قریب سیونٹی فائی پائنٹ سیون میلین کے قریب تو اس میں ویس پاکستان کا جو شیر تھا وہ تقریباً تھوڑا ہی ساتین کروڑ تھے لوگ تھرٹی تھری پائنٹ سیون میلین ایس پاکستان جو آج کا بنگلہ دیش ہے اس کی عبادی فورٹی ٹو میلین تھی سوار چار کروڑ یعنی گیس کریں آپ نائٹین فیفٹی ون میں پاکستان جو تھا ویس پاکستان یہ آج کا پاکستان اس کی عبادی تین کروڑ تھی اور جو ایس پاکستان بنگلہ دیش تھا اس کی عبادی تھی چار کروڑ تو یعنی کہ اس کی عبادی زیادہ تھی لیکن ابھی وہ کہاں پہ ہے ون سکس چکس ملین پہ سولہ کروڑ پہ اور پاکستان کہاں پہ ہے پچیس کروڑ پہ تو یہ ہم نے پروگریس اس لیول سے کی ہے اکانومیکلی تو وہ ہم سے آگئے ہیں لیکن پاپولیشن میں ہم نے ان سے بازی ماریا سکسٹی ون کی بات کرنے تو دوبارہ وہی ہمارے پاس یونٹ آئیں گے یعنی کہ ایس پاکستان اور ویس پاکستان تو اس وقت جو عبادی تھی وہ نائٹی تھری ملین کے قریب تھی ویس پاکستان کے عبادی بڑھ کے ہوگی چار کروڑ اور ایس پاکستان کے بعد ہی پانچ کروڑ سیونٹی ٹو میں جو سینسس آنا یہ فسٹ آور سینسس تھا جس میں پاکستان جو پریزنٹ پاکستان ہے اس کی انڈویجیل سینسس ہوگا تھا کیونکہ سیونٹی ون میں بنگلہ دیش ہمارے سے سیپریٹ ہو گیا تھا تو پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے یہ سکیجول تھی سیونٹی ون میں لیکن چونکہ سیونٹی ون میں وار ہو گئی تھی پاکستان کی اس وجہ سے یہ سینسس پوسپون کر کے سیونٹی ٹو میں کیا گیا سیونٹی ٹو میں جو عبادی تھی وہ پاکستان کی وہ ہیوڈ چھے کروڑ کے قریب چلی گئی تھی یعنی ڈبل ہو گئی تھی فیفٹی ون میں تین کروڑ تھی اور فیفٹی ٹو میں ہمارے پاس کتنے سیونٹی ٹو میں کتنے آگئی تقریبا ساڑھے چھے کروڑ کے قریب تو یہ ہمارے پاس تین پرسنٹ کے گروس ریٹ بھی تب تھی اچھا ایٹی ون آتے آتے ہمارے پاس سیونٹی ٹو سے ایٹی ون آیا تو پاپولیشن جو تھی وہ آٹھ کروڑ پہ چلی گئی ایٹی تری پوائنٹ سیونٹ ایٹھر ملین پیپل ور لیونگ پاکستان نائنٹین ایٹی ون فیفٹ سینسز جو آیا نا وہ نائنٹی نائنٹی ایڈ میں آیا اور یہ ڈیموکراتک گورنمنٹس لے کے آئے تھی ٹھیک ہے نواز شریف صاحب نے اس کو کیا تھا اس میں ڈسپیوٹی ٹیرٹریز جو تھائی آزاد کشمیر اور فاٹا اینڈ جی بی ان کو انکلوڈ نہیں کیا گیا تھا اس پر سینسز گئے یعنی کہ جو انکلوڈ نہیں کیا تھا تب ہماری عبادی تھی تیرہ کروڑ اور انکلوڈ کر کے ہماری عبادی تھی تقریباً تیرہ کروڑ سینٹالیس لاکھ کے قریب سیکھ سینسز دوہزار سترہ میں ہوا اس میں عبادی یعی پاکستان کی دو سو سات ملین لیکن یہ ہائلی کانٹریورشل تھا اب افیشلی جو ہونا تھی ہماری اپنا جو سینسز تھا وہ سیون سینسز یہ چھے یہ ہونا سیون جو سینسز ہونا تھا ٹونٹی ٹونٹی سیون میں لیکن چونکہ یہ کانٹریورشل تھا اس کے ایشیوز کو مانا ہی نہیں گیا اس کے جو ریزلٹس سے اس کو مانا ہی نہیں گیا تو پولیٹیکل پارٹیز نے سپریس کیا اور دو ہزارتہیس میں دوبارہ ہمارے پاس ایک سینسز دوبارہ کروایا گیا اور اس میں ہماری عبادی نکل کے آئی ہے ٹو فورٹی نائن پوائنٹ فائیو سکس سکس ملین دس وز فرسٹ ایور ڈیجیٹل پاپولیشن سینسز اور یہ سیونتھ اوورال تھا پنجاب کی پاپولیشن ایک سو ستائیسے شریع چار ملین کے قریب تھی اور سندھ کی ففٹی سیون پوائنٹ نائن تھری پنجاب وز ان فرس پلیس سندھ ان سیکنڈ پلیس کے پی اون تھرڈ پلیس کے پی کی پاپولیشن ایت تھرٹی نائن پانٹ ایٹ ٹو ٹری ملین یعنی تقریباً چار کروڑ عبادی بنتی ہے ملوچستان کی اکیس ملین یعنی سوادہ کروڑ اور باقی جو فیڈرل ہمارے پاس ہے ریاض ہیں اس کی ٹو پانٹ تھری فائیو ملین اب آپ کہیں گے یار یہ یہاں پہ فیڈرل کی کام کیوں ہو گئی ہے یعنی کہ کافی زیادہ ہونا چاہیے ایکچلی میں کیا ہوا ہے فاٹا جو ہے نا وہ اس کو اٹیچ کر دی ہے اگر ہم پچھلے انیلسز کریں گے تو کپ کے بعد ہی زیادہ ہو گئی ہے پچھلے ہی کی نسبت لیکن خیر اس کی بعد ہی چار کروڑ کے قریب چلے گئے ادروائز یہ ساڑھے تین کروڑ کے قریب ہی رہتی ہے اچھا جو اس سینسز میں کاؤسٹ آئی ہے وہ تقریباً چونتیس بلین کے قریب آئی ہے اور یہ ہیوز اماؤنٹ جو تھی نا یہ الیکشن کے لیے کس بلین نہیں دے رہے تھے لیکن سینسز کے لیے انہوں نے چونتیس بلین دے دی اور وہ بھی چھ سال بعد صرف علاقے کروانا اس کو دس سال بعد چاہیے تھا ایورج سینسز ہوتا ہے دنیا میں وہ دس سال بعد ہوتا ہے لیکن خیر کیا کریں انڈیا میں دس سال بعد ہوتا ہے ابھی ویسے انہوں نے بیس سال سے کروایا نہیں ہے موڈی گورپنڈر نہیں کروایا دو ہزار اکیس میں ہونا تھا نہیں ہوا سینسز دو ہزار گیارہ موڈا تھا دو ہزار اکیس میں کروانا تھا لیکن نہیں کروایا انہوں نے خیر ان کے ریزنز ہیں ہم نہیں کہتے تو اڈیشنل جو ہے وہ ٹین بائنٹ سیون ملین پیپل ان کو دوبارہ کاؤنٹ کیا جائے گا شکایتوں کی وجہ سے ان کے غلط ہیں صحیح ہیں تو سرسز جو تھی وہ بائیس مئی کو افیشل ہی کیا ہو گئی تھی کلوز ہو گئی تھی کاؤنٹن کی لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں تیس مئی تک آپ کی کمپلینرز جو ہے وہ انٹرٹین کی جائیں گی آپ اپنا آئی ڈی گارڈ نمبر جو ہے اس کو نادرہ سے ویریفائی کروا سکتے ہیں تیس مئی تک اگر آپ کا نام نہیں آیا اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی سینسز نہیں ہوئی آپ کے گھر میں کوئی نہیں پہنچا تو آپ تیس مئی تک نادرہ کے کسی بھی آفیس میں جائیں وہاں پہ اپنا آئی ڈی گارڈ لے جائیں یا نمبر آپ کو آنا چاہیے you can re-verify yourself ٹھیک ہے اب تیس مئی کی جو ریزلٹس آئیں گا پاپلیشنز میں چینج ہو سکتے ہیں دیو تو دا سنکرونیزیشن آف ڈیٹا میں نے آپ کو بتایا تقریباً ایک روڑ کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کو ری ویریفائی کر جائے گا تو دا سنسز فیلڈ اپریشن جو رہا ہے وہ ایک مارچ کو شروع ہوا اور ویڈاوٹ آئیٹ میجر ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے یہ چلتا رہا یعنی کہ میجر ٹیکنیکل ایشو کوئی نہیں ہوا اس میں تو جو پروگرس اس میں انکرینجنگ انڈ سیٹسفیکٹری ہے تو لیٹس سی ویٹھ ہی بند انشاءاللہ اللہ چیزیں بہتر ہوں گی تھینکیو ویریمیج فارلیسنگ سبسکرائب کر دیں اور تھینک